سن اٹھارہ ست شیطر میں ساحل پیرس سے ساحل بلوچستان تک سفر کے دوران برطانوی بحریہ کے آفیسر سرچارلز میک گریگر جب گوادر کے ساحل پر پہنچے تو وہ ششتر رہ گئے وہ اپنی کتاب وانٹنگ او بلوچستان میں لکھتے ہیں گوادر کے ساحل کو بہت خوبصورت پایا جسے چار سو سی فٹ اونچے کوہ مہدی اور سفید چٹان نمہ پہاڑی سلسلے نے اپنے حسار میں لے اکھا ہے بظاہر یہ بلوچ ماہیگیروں پر مشتمل ایک چھوٹا اور پسمانڈا قصبہ ہے لیکن میں امید کا اصحار کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں اہم تجارتی مرکز پر لے گا چھے سو کلومیٹرز لمبی یہ ساحلی پٹی مکران کوسٹ کا حصہ ہے لفظ گوادر کے دو حصے ہیں گواہ اور در گواہ کا مطلب ہے ہوا یعنی ساحلی ہوا اور در دروازہ ساحلی ہوا کا دروازہ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو علاقہ ونڈ میلز کے لیے موضوع ترین قرار دیا گیا ہے اس میں ہماری مکران کوسٹ کا یہ حصہ بالخصوص منشن کیا جاتا ہے گواہدر کو سن انیس سو ستتر میں ظلائی سٹیٹس ملا اس کی چار تحصیلیں ہیں اور مارا پسنی گواہدر اور جوانی گواہدر کا علاقہ چونکہ کلات کا حصہ تھا خان آف کلات نے اس علاقے کو مسکت کے سپورٹ کر دیا اس کی وجہ ایک شادی تھی خان آف کلات کی بیٹی کی شادی مسکت کے شہزادے سے ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ خان نے جہیز میں دے دیا سن انیس سو اٹھاون میں یہ علاقہ مسکت سے واپس لے کر پاکستان میں شامل کر دیا گیا نو گیارہ کے نتیجے میں جب امریکہ افکانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو حکومت پاکستان نے سن دو ہزار دو میں چین کے ساتھ گواہدر بندرگاہ کی تعمیر کا معاہدہ کیا اس پیش رفت کو دیکھ کر بھارت نے بھی ایران کے بندرگاہوں بندر عباس اور چابہار پر تعمیرات کا آغاز کر دیا چین اور پاکستان نے دسمبر دو ہزار چھے میں گواہدر بندرگاہ اور کوسٹرل ہائیوے کی تعمیرات کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہشتہ چند برسوں میں پاکستان کے کس شہر نے ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کیا پاکستان کے کس شہر کو کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری سے ایک حقیقی بین الاقوامی شہر بنایا جا رہا گہرے سمندر کی وہ کون سی خدرتی بندرگاہیں جسے پاکستان کا مستقبل قرار دیا جا رہا ہر سوال کا جواب ہے گواہدر دنیا کی تیسری ڈیپ سی پورٹ گواہدر مین لائن ویسلز کے افریقہ ایشیا اور یورپ کے مین شپنگ روٹس کے بہت نزدیک واقع ہے جو گلف بہرہ ارب خلیج بنگال کے سمندروں میں موجود دوسری تمام بندرگاہوں سے گہری ہے اور یہاں آشاریہ دو پانچ بلین ٹن تک کے دیوہیکل مدر شپ کی کارگو ہینڈلنگ اور بڑے آئل ویسلز کے لیے بھی سہولتیں موجود ہیں برادر دوست ملک چین کی مدد اور تعاون سے پہلے مرحلے میں یہاں تین برت اور ایک چھے سو میٹر لمبا ریمپ مکمل ہونے کے بعد گواہدر پورٹ مکمل طور پر فائل ہو چکی ہے اور پہلا جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے اگلے مرحلے میں دوہزار دس میں آٹھ سو چالیس ملین ڈالر کی لاغت سے گواہدر پورٹ کی مزید دس برت مکمل ہونے کے بعد گواہدر علاقے کی مصروف ترین بندرگاہ اور ایک اہم بین الاقوامی سنتی اور تجارتی مرکز کے طور پر پاکستان کی معیشت، ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا سن کے تحت گواہدر شہر کی تعمیر و ترقی شہر کی ہر علاقے تک آسان رسائی کے لیے شاراہوں کی تعمیر اس شہر کو انویسٹر اور انوائمنٹ فرینڈلی بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کو سہولیات، راہنمائی اور مدد فرام کرنے کے لیے گواہدر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا گواہدر میں انفرسٹرکچر کی تعمیر و ترقی تیزی سے جاری ہے جس کی بدولت گواہدر میں نئی تعمیرات اور نئی ڈیزائن کی رہائشی اور کمیشل بیلڈنگز جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں گواہدر کی مرکزی جامعہ مزید کی تعمیر بھی جاری ہے جو ایک ملٹی سٹوری کامپلیکس ہے اور اس میں تقیباً سات ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے گواہدر میں روایتی اور غیر روایتی تعلیمی اداروں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن بھی کی جاری ہے گواہدر میں حکومت کی سرمایہ کار دوست پولیسیز اور سہولیات کے باعث سرمایہ کار یوں تو یہاں ہر شعبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن ہاؤزنگ کے شعبے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری دیکھنی میں آئی ہے اس کی وجہ گواہدر میں جدید تعمیرات ہاؤزنگ کی فوری ضرورت اور زمین کی قیمتوں میں متوقع اضافہ رہی ہے گواہدر کی تعمیر و ترقی میں حکومت کے ساتھ ساتھ نیجی شعبہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے نیجی شعبہ کی جانب سے کمرشل بیلڈنگز اور ہاؤزنگ کے شعبے میں نمائے دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے اور مختلف پروجیکٹس پر تعمیراتی اور ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے گواہدر میں ہونے والی ترقی کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہنا مشکل نہیں کہ آنے والے چند برسوں میں گواہدر نہ صرف ایک مصروف ترین بندرگاہ بلکہ ایک اہم تجارتی مرکز اور جدید ساحلی شہر کے طور پر بین الاقوامی اہمیت اختیار کرنے والا ہے جو نہ صرف بلوجستان بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا موسیقی موسیقی